اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست زبیر نیو ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید ہے ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاء اللہ سے بلہ گوڑے کے پاس جو نوری نگر کے اوپر ایک بہترین شوخین ہے آپ ہمارے ویڈیو کے اوپر پورے بنے رہیے پوری لاس تک ویڈیو دیکھئے آپ کو یہ ویڈیو کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو غازی بھائی کے پاس انشاء اللہ ہم آپ کے جیسا بتا رہے ہیں یہ مینڈا ولایتی مینڈا ہے جو چار دانت کے اوپر ہے ہم اس کی پوری ڈیٹیل لیں گے بہت ہی خوبصورتی کے اندر ہے اور پورا پنک میں ہے تو ہم اس کی پوری ڈائٹ کے بارے میں اور ماشاء اللہ سے یہ جو ویٹ پہ آیا ہے جو یہ غازی بھائی کی جو محنت ہے اس کا نتیجہ ہے یہ چار دانت کے اوپر مل ہے ولایتی یہ فار سیل کے لیے ہے ایک دم بلکل ریجنیبل ریٹ کے اندر آئے واہ ہے تو ہم غازی بھائی سے اس کی پوری ڈیٹیل اور اس کی کھانپین کے بارے میں ہم اس کی جو ڈائٹ ہے آج ہم آپ کو لائف بتائیں گے ہمارے چینل کے اوپر تو آپ ہماری ویڈیو پہ بنے رہیے غازی بھائی کا بکرا ہے ہم یہ غازی بھائی کا جو بکرا ہے اس کا ایک نام ہے جو ہم ابھی آپ کو ریلیس کریں گے جیسا آپ یہ مینڈا دیکھ رہے ہیں اس کا جو نام ہے بکتاور خان اس کا نام ہے نام کے ساتھ ساتھ بھی اس کی باڈی لینگویج برابر ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورتی کے اندر مینڈا آئے واہ ہے تو ماربل سنگھ کے اندر ہے پورا پنک میں ماربل کھر بھی ہے اس کے ماشاءاللہ سے تو چار دانت کا مینڈا ہے تو فار سیل کے لیے ہے تو ہم آئیے اس کی پوری ہم ڈائٹ اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ جیسا آپ میرے ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ رہے غازی خان جو بھائی جو ماشاءاللہ سے بہترین اس کے اوپر محنت کر چکے ہیں آئیے تھوڑا ہم ان سے تھوڑی بات چیت کریں گے السلام علیکم غازی بھائی غازی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارے ہیدرابادی گوڈ شینل کو آپ کے پاس بلائے اور آپ کے جانور کے پاس جانور ہمارے ویورز کو بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ غازی بھائی یہ چار دانت کے اوپر مینڈا ہے ماشاءاللہ سے بہت بہترین ہیلتی ہے اس کے جو سنگھ ہے پورے ماربل ہے تو جیسا آپ اس کو جو تیار کرے ہیں اس کے ڈائٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے ہمارے ویورز کو جو ہمارے ویورز بھی آپ سے کچھ سیکھ سکے جو ماشاءاللہ سے جو آپ اس کو ڈائٹ دیتے ہوئے چار دانت کے اوپر یہ کنڈیشن کے اندر یہ گوٹ کو لے کے آئے ہے تو اس کی ڈائٹ بتائیے غازی بھائی زبر بھائی اس کو نہار ہے سو نین میں سے اٹھتے ہی وہ دودھ اور آپ کے چنہ اور آپ کے دودھ انڈا ہے پارلے جی ہے بسکٹ کے ساتھ میں ناشتہ ہوتا اس کا پھر ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو ایسا چننی چنہ مصور کی دال چنے کی دال ماش کی دال یہ پورا بھگا کے دیتے ہیں اچھا تو غازی بھائی اس کا ناشتہ اب ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو ہمارے ویورٹس کو آپ پورا اس کا ناشتہ بتائیں گے چلیے ہمارے جتنے بھی ویورٹس ہیں ہمارے ویڈیو پہ لگے رہیے ہم اس کو ابھی آپ کو اس کا غازی بھائی جو اس کا ناشتہ ہے جو ماشاءاللہ سے جو ہیلتی میں جو گوڑ ہے تو یہ پورا آپ غازی بھائی سے سیکھ سکتے ہیں آئیے تھوڑا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں تو گائز جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ویلائیتی کا ایک ناشتے کا یہ پورا انتظام کیا گیا ہے تو یہ ڈیلی ناشتہ ہوتا ہے ان کا یہاں پر تو کیسا آپ اس کو ترتیب کرتے ہیں تو یہ ڈیلی کا روٹین ہے اس کا دو پارلے جی بسکٹ کے پڑے ہیں ایک مسخطی کی دودھ کی پیکٹ ہے جو آدھا لٹرگی ہے ایک انڈا ہے جو اس کا ناشتہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ہیلتی ہے گوٹ تھوڑا ہم آپ کیسا کیسا کرتے ہیں ذرا ہماری ویورز کو بتائیے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک انڈا بھائی نے پھوڑ دی ہے تو آپ اس کو پورا پھیڑ دیتے ہیں آپ اس کو اس کو پورا مکس کریں گے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آپ ڈیلی کا یا آپ کا روٹین ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ایسے کو کوئی لوگاں کیا ہے باٹل سے ڈالتے ہیں کانس کے باٹل میں جی ہاں یہ وہ چیز کی آدت ہی نہیں ہے شروع سے اپنے شیل فیڈنگ پہ یہ کام شیل فیڈنگ پہ الحمدلہ ماشاءاللہ سے آپ کا بکرا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہیلتی ہے جو آپ اس کو جو ایسا پروٹین دے رہے ہیں پارلے جی بسکٹ اور ایک انڈا ایک دودھ کی پاکٹ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے یہ ایک فارمولا ہے جو ویڈ بڑھانے کے لیے نا آپ اس کو ویڈ بڑھانے کے لیے دیتے آپ یہ مارننگ یہ پورا مکس ہو چکا ہے چلیے آپ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں واو سپر ماشاءاللہ یہ پورا کھا جائے گا تو آپ اس کے بعد میں آپ اس کو کیا دیتے ہیں اس کے بعد میں اس کو رات میں ایک دیشنی ہے جو ویڈ بھگائیو رہے ہیں تو پورے دالوں رہتے ہیں چنا اور مٹر جی اکی اور ہے سو پھٹا جو آپ نمی جو دیکھیں کرین وہ بھی ہے سو اس کو پراہت میں بھگیا ہے کہ پورایا ایک ساتھ چلنی کے ساتھ میں ڈال کے دیتے ہیں آراؤنڈ ہے سو پورا دالوں ملا کے پوہ کلو کے اوپر میں ہوتا ہے 300 400 گرانس ہوتا ہے آجی اچھا اس کے بعد میں ایک آدھا کلو چنی جاتی ہے آدھا کلو چنی جاتی ہے ماشا اللہ چنی بھی بھیگا کے دیتے آپ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ سے یہ پورا کاجو کا آئے الحمدللہ بھائی جو محنت کر رہے ہیں ایک ویلائیتی کے اوپر اس کا برابر ریزلٹ ہے کہ اندر جو اس کی جو باڈی ویٹ ہے اس کی پوری پنک اسکین میں ہے ماشا اللہ سے جیسا آپ لوگ میرے جتنے بھی ویور سے آپ غازی بھائی سے آپ ضرور کانٹیک میں رہیے ان کے پاس ماشا اللہ سے بہترین تیار کرنے کے نقصے بھی ہے اور یہ ایک جو ویلائیتی ہے جو چار دانت پر ہے میرے میرے کو تو پہلے آپ بتائے تھے تو جیسا آپ میرے ویورز دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ سے پورا ختم کر چکا ہے یہ تو آپ میرے کو بتا رہے ہیں تھے چار دانت کے اوپر ہے یہ تو میرے کو بھی یقین نہیں آرہا تھا اتنے ہائٹ پر اتنے ماشا اللہ سے لنگر میں تو ذرا ایک بار ہمارے ویورز کو ایک بار اس کے دانت بتائیے آپ برابر چار دانت ہوگی چھوڑ دیجیے تو جیسا جتنے بھی میرے ویورز ہے کہ آپ ان سے ضرور کانٹیک میں رہیے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے تو میرے کو آپ یہ بتائیے یہ تو ایک دودھ کا ایک سسٹم ہو چکا ہے ختم ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد میں آپ کتنے ٹائم کے بعد کیا دیتے آپ آج سے پون گھنٹہ ایک گھنٹے کے اندر میں ہے سو یہ ناشتہ ہو گئے کے بعد میں اس کو ہے سو ہمیں چنے پھر چنے یا پھر چنے پھر چنے اچھا اچھا کہ Çنے کی چن چنے پھر چین يَا اچھاها فzechتار ہے تو بھر یہ چیزاں نہیں ملے اس کو تو کھا سکتا بلکہ نہیں العمدللہ ہر وہ چیز آپ کو دلوڈا آپ ہیسو بندہ سکھا لیتےULاتے ہونو چلیئے ما شniejszeואہ pingون کے چیزٹھ ہونے ٹائم لگتا میرے جی ہاں تو آپ یہ بتائیے آپ یہ کتنے میں آپ کو سیل کرنے کا ہے تو یہ بتائیے اس کو آپ کتنے میں سیل کرنے کا ہے آپ کو 45,000 روپیز تو نگیشیول رہے گا تو آپ کو اس کے لیے میرے خیال سے بومبے سے آپ کو زیادہ کال سائیں گے تو آپ بومبے کے لیے ترانسپورٹیشن کرو گے ترانسپورٹنگ کا ہے سو زبیر بھائی میں ہے سو کوئی وہ نہیں ہوں سنجھو سیل کرنے کا یہ ہو میرا شوق ہے نہیں میرے پاس ترانسپورٹیشن کی سہولت ہے ہیدراباد سے بومبے کے لیے ترانسپورٹیشن ہے ہیدراباد سے جو ٹرین کے ذریعے اور پرائیوٹ گاڑیوں والے بھی لے کے جا رہے ہیں ایون گروپ والے تو بومبے سے کوئی لینا چاہ رہے ہیں تو 45,000 روپیز اس کا کوڈ ہے آسکنگ پرائز ہے تو نگیشیول بھی ہے 45,000 روپیز میں تو آپ کسی کو بھی چاہیے تو آپ ضرور کانٹیک کریے ہم ڈسپلے کے نیچے اس کا نمبر دے چکے ہیں تو آپ ضرور کانٹیک کریے اس کا ویٹ کتنا آئے گا ایک میکسیمم میکسیمم ہے اس کا ایٹی فائی آراؤنڈ ہے ایٹی فائی ابو ہی رہے گا ایٹی فائی آئے گا یہ تھوڑا باریشوں میں تھوڑا ویٹ لاز کر رہا ہمارے زبیر بھئی باریشوں کیسے چل رہے ہیں جی آہ جی آہ جی آہ جی آہ جی آہ اس میں کہا ہے تھوڑا ویٹ لاز کر آئی ہے انشاءاللہ پھر ایسا تھوڑے ٹائم کے اندر میں پھر ڈری گین ہو جاتا ہوں جی آہ بلکل صحیح الحمدللہ اسے ڈائٹ رکھیں جی آہ پھر اپنے سے اچھے بھی ڈائٹ دینے آ لے رہے تو جی آہ ایسا نائی بولے تو بھی آپ کو ون ون ففٹی ون تھٹی ایسا وہ کرتا ہوں جی آہ ویٹ گین کر لیتا ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت بہترین مینڈا ہے جو ویلائیتی کی اندر ہے تو آپ ضرور کانٹیک کریے ایک بار آپ کا نمبر بتائیے 80742-8660 80742-8660 80742-8660 ایک بار موبا واتس اپ نمبر واتس اپ نمبر بھی ہی ہے کالنگ نمبر بھی ہی ہے تو آپ کسی کو بھی چاہیے جتنے بھی میرے ویورس ہیں تو آپ ان سے ضرور کانٹیک کریے آپ ویلائیتی مینڈے پھوچ کسی کو بھی چاہیے تو آپ ضرور کانٹیک میں رہیے کوئی ہیدراباد سے بینگلور گجرات اور بومبے کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہیدراباد سے ایویلیبل ہے تو آپ ضرور کانٹیک رہیے گجرات کے لیے پرائیوٹ گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے ایون گروپ والوں کی طرف سے تو آپ ضرور کانٹیک میں رہیے یہ آپ کا لکیشن کہاں کہا ہے یہ آپ پر بلہ گڑا نوری نگر ہے یہ بلہ گڑا نوری نگر کے پاس لوکیشن ہے تو کوئی ہیدراباد سے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر لوکیشن پر آ کر گوٹس کو سامنے سے دیکھ کے لے جا سکتے ہیں کوئی ادھر اسٹیٹ سے بھی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بے جی جگ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹرسٹر ہے ایک دم ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں تو آپ یہاں سے ضرور کانٹیک میں رہیے اچھی کالٹی کے اندر میل ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورتی میں ہے ہیدرابادی گوٹس چینل کو آپ بلانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں تو آپ یہاں سے ضرور کانٹیک میں رہیے بہت ہی خوبصورتی کے اندر ہے بس بس در روی شکریہ موسیقی